اسلام علیکم ناظرین میں آمیر تاجانی آکر کے دن میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکائے ون ون چینل ایس ڈی آپ جاننا چاہیں گے کہ اسکائے ون ون چینل ایس ڈی کی جو بھی پوست آپ کی طرح پہنچ رہی ہے تو اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا تو آج یہ بندہ آپ کے سامنے حاضر ایک لائف فٹیج لے کے جو کہ ہم نے کینسی کے جو ادارہ ہے جو انکروشمنٹ کے حوالے سے اور جو گیر قانونی پتھارے اور گیر قانونی ٹھیلے لگے ہوئے ان کو ہٹانے کے اوپر ہم نے فٹیج لیے وہ آپ سب کے لیے ایک آورنس کے طور پر ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت کرانچی کے اندر آپ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کام کریں گے تو اپنا بھلائی خود کر سکیں گے لہٰذا اس وقت ہم جو آپ کو دکھانے والے ہیں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کینسی والوں نے یہ تھیلے اور پتھارے جتنے بھی ہٹائیں مگر پھر بھی ان کے جاتے کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے واپس اس جگہ پہ پتھارے لگا دیئے دکانداروں کو جو انہوں نے اپنے کاؤنٹرز جو ہیں پتھاتوں پہ آگے کیے تھے انہوں نے پیچھے کر لیے تھے لیکن کینسی کے جاتے ہی وہ واپس اپنے جگہ کاؤنٹر آ رہے ہیں اگر ڈیلی کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پہ اگر یہ کینسی اور گورنمنٹ کے ادارے اگر ان چیزوں پہ عمل کریں تو کافی لوگ نقصان سے بچ سکتے ہیں پبلک خوش آد ہو سکتی ہے پبلک خوش رہ سکتی ہے آپ کے لئے مشکلاتوں میں بہت زیادہ کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنی مدد آپ کے تحت آگے نکلیں گے اور آپ اس کام کو دوبارہ ہونے سے روکیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ فوٹیج جو ہم نے تیار کی ہیں فوٹیج کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ناظرین یہ کوئی مضافاتی ایریا یا بلکل لوکل ایریا نہیں ہے بلکہ ایک پوش ایریا ہے جہاں پہ گارڈن ویسٹ کا ایریا ہے جہاں بڑے بڑے فلیٹس ہیں مہنگے ترین فلیٹس ہیں جو کہ قائم ہیں اور یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چاہوں گا کہ سوڑی سے نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بینگلوز ہیں اور کافی پوش ایریا کہلاتا ہے یعنی اتنا پوش نہیں مگر پھر بھی تو یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی میں آپ کو نشاندہی کرواؤں گا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیلے یہ ٹھیلے نظر آ رہے ہیں یہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ کیبینٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہ کیبینز وغیرہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارے یہ کوئی شاپ نہیں ہے بلکہ ان کی جو رونک ہیں ان کو مان کر رہی ہیں یہ چیزیں وہ اس وجہ سے مان کر رہی ہیں کہ یہاں پر کیمسی کے دپارٹمنٹ نے لوگوں کے فتپات اور روڈ کھالی کرویا ہے اس کا ہم آپ کو آگے دکھائیں گے یہ آپ دیکھیں یہ پوری جگہ اس وقت جو فلیٹس بنے ہیں جو مہنگے ترین نوے نوے لاکھ کروڑ کروڑ روپے کے فلیٹس ہیں یہ رکشہ وغیرہ یہ اس گلی کے اندر رکشہ کا اسٹینڈ بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایریا یہ تقریباً آپ کی معیشت کو کافی وہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ افغانی بچے جس کی ایک ریپورٹ ہم نے چلا ہی تھی پہلے بھی جو کہ کچھرا چننے میں مصروف ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آگے جو ہے کس ٹائپ کا جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ کیمسی نے جو یہاں سے ہٹایا ہے ٹھیلے وغیرہ وہ ان گلیوں میں کیوں آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کافی فتباتوں کو جو ہے وہ ٹھیلوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے اور روڈ کو جو ہے کھالی کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی لوگ فتبات پہ جو ہے اپنے ٹھیلے وغیرہ اور یہ رکشے والے جو ہیں مین روڈ کے بیچ میں قائم کریں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی پہ کباب مسالہ بیچنے والا جو ہے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور مین روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو دکھاتے چلیں گے حالانکہ یہاں پہ یہ پارکنگ سیریہ ہے اور یہ سامنے فتبات وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ کائم ہے یہ ایک ٹھیا بند ہے جو کہ کیم سی والوں کی نظر نہیں پڑی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ فتبات سے جو بھی چیزیں ہٹائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں لوگوں نے اپنے کاؤنٹرز جو ہیں وہ پیچھے کر لیا ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کاؤنٹرز پیچھے ہیں اور فتبات کو ہٹا دیا گیا ہے یہ تمام کیم سی والوں نے یہاں سے سارے ٹھیلے اٹھا دی ہیں جو بانگنے میں مجبور ہوئے ہیں وہ گلیوں کا سارا لے رہے ہیں دوبارہ سے یہ ٹھیلے والے جو ہیں روڈ پہ آ چکے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیلے والے یہ روڈ پہ لگے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹرافک جو ہے پورا جام ہے دوبارہ سے��ڑے ہیں پورش آریشانn پھلاکد کنی کےال بلجان کے wh Cage میںaser یہاں دیکھ رہے ہیں що ہیاری پیچھے ہوئے ہیں یہ انط Democrats پاکے ہیں یہ noite ڈالیں غanciی ڈالیں اٹھا faire میں دیکھ رہے ہیں کیا szok answers یہ دیکھیں یہ مائن روڈ کے اوپر آپ کو یہی چیز دکھاتے بہت یہ دیکھیں یہ خیلے والے کھڑے میں ہیں اور یہ ظاہر یہ مائن روڈ کے اوپر انہوں نے اپنا کاروں پر چمکا آکے ہیں یہ فٹی ذری یہ دیکھیں یہ مین روڈ کے اوپر ہے آپ کو یہ چیز دکھاتے ہیں جا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جس ساری چیز ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں ناظرین اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہ پوری دیوار کچھ ٹھیلوں اور ٹھیوں سے بڑی بھی پڑی بھی تھی مگر اس وقت یہ کیمسی والوں نے جب ٹھیلے اور ٹھیے اٹھائیں تو یہ پوری دیوار کھالی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ دے لیکن پھر بھی جو ٹھیلے والے وہ اسے دیکھیں آپ کو بتا رہے ہیں چاروں طرف یہ فتبات کے اوپر سارے چیزیں جو ہے بیک کر دی گئی اور پارکنگ جو ہے وہ پیچھے تک آگئی ہے مگر یہ چپس والے ٹھیلے والے ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ کاؤنٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کاؤنٹر پہلے بہت باہر ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد کینسی کے بعد یہ کاؤنٹر بھی پیچھے کر دیا گیا ہے یہ یہاں پہ ٹھیلے والے روڈ جام کیا ہوا ہے سرے ویک یہ یہ پورے ٹھیلے والے یہاں پہ موجود ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پورے روڈ یہ پورے روڈ کے اوپر جو ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے تھے ہیں وہ دودھ کی دکانیں دیکھیں یہ ساری چیزیں کی وجہ سے یہ ساری سارے کاؤنٹرز اندر ہو گئے ہیں اگر ڈیلی بیسیس کے اوپر یہ فتبات پوری خالی کر دی گئی ہے یہ پان کی کیبن جو پوری فتبات پر قبضہ تھا یہ دوبارہ آ چکے ہیں لیکن یہاں پر پرسانے حال کوئی نہیں ہے یہ پرسانے حال کوئی نہیں ہے یہ سامنے کھڑا ہوا ہے یہاں سے ہٹا دیا گیا یہ سامنے مسالے والی کی کھڑی بھی ہے یہ سدوکی میں اپنا تاروں بار چمکا کے بیٹھیں کہ کوئی کیمسی والا آئے تو ہٹا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہے ناظرین یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سارے ٹھیلے والے بیٹھے ہیں یہ ناظرین دیکھیں بترین ٹرافک جام لیتا ہے صرف انہیں ٹرافک اور ٹھیلوں کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ مرگی والے اور یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے اپنے کاؤنٹر یہ جگہ جہاں کاؤنر نظر آ رہا ہے اس کاؤنر پہ وہ اس کی کیبین ہوتی تھی مگر کیمسی والے جب آئے تھا انہوں نے شیٹل دیا اور بیٹھنگ کے نیچے والے آئے کے اندرے چلے گئے تو اگر روز مردہ کی بیس کے اوپر اس کو ہٹا دیا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں روڈ کھل جائیں گے لیکن یہاں پہ روڈ کا جام ہونا پبلک کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا روڈ جو ہے یہاں پہ اس وقت کھلا ہے صرف ٹھیلوں کی وجہ سے کہ ٹھیلے ہٹ چکے ہیں اور جب یہ ٹھیلے لگتے ہیں تو روڈ جام ہوتا ہے اور لوگ کے چلنے پھرنے کا باعث جو بھی راستہ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ روڈ پوری طرح ہے یہ دو پولیس آئل کار جو ٹرافک کو کنٹرول کر رہے ہیں چھوٹی سی چورنگی کے اوپر اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کے اپنے مولوں میں جو جامس چل رہے ہیں جو بھی آپ کے رج جام ہوتا ہے کوئی بھی پبلک جام ہوتی ہے آپ وہ کس طریقے سے جو ہے خود اپنی مدد آپ کے تحت ہٹا سکتے ہیں کچھ آگے بھی ہم آپ کو تھوڑا سا ترتیب دیں گے اب تک کے لیے یہاں تک ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرے ایریے میں لے کے چلتے ہیں اور دوسرے ایریے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا آپ کر سکتے ہیں شکریہ آپ نے یہ فوٹیج دیکھی اور اس فوٹیج کے اندر آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ناجائش تجاوزہ جو ہوتے ہیں جو دھیلے پتھارے دار جو وہاں پر ہمارے روڈز کو بلوک کرتے ہیں نہ صرف چلنے والوں کے لئے مشکلات پیدا ہوتی ہے ٹرافک جام رہتا ہے بلترین ٹرافک جام رہتا ہے اور جس ایریے کے اندر پوش ایریہ ہے جو فلیٹس کی قیمت کروڑوں روپے تک کی ہے اور اس کے نیچے آپ نے دیکھا کہ کافی پتھارے دار اور روڈ کے بیچوں بھی جو ٹھیلے لگتے ہیں وہ خود با خود نہیں لگتے اسے لگایا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے کیونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے کچھ سیکیورٹی اقدامات آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے سیکیورٹی ادارے جو آپ کے محافظ ہیں ان میں بھی کچھ ان کا ہاتھ شریک ہے کچھ کینسی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ کچھ معمولی سے رقم کی خاطر ان کو یہ جگہ پروائیٹ کرتے ہیں اور لافر روپے کی دکانوں کے آگے یہ پتھارے اور ٹھیلے لگائی جاتے ہیں اس لیے پاکستان کے اندر کرانچی ایک واحد شہر ہے جو تمام پاکستان کا ٹیکس جو ہے وہ پی کرتا ہے اور تمام پاکستان جو ہے کرانچی کی چھوٹے لے شہر کی وجہ سے چلتا ہے تو اس شہر کو خدارہ آپ اپنے ہاتھ سے بچا سکتے ہیں اپنی مدد آنکھ کے تحت اور آپ اپنی ایریے کے اندر اگر کچھ گیر کانونی تجاویزات ہیں تو آپ اس آواز کو اپنے بلند کر سکتے ہیں اور اس گیر کانونی تجاویزات جو کہ ٹھیلے کی صورت میں پتھاروں کی صورت میں ہیں اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں دکاندار کے جو گیر کانونی اسٹالز جو کہ فوت پاتھ پہ آگے جو کہ راگیروں کے لیے چلنے کے لیے فوت پاتھ وہاں سے آپ ان کو پیچھے کرنے کے لیے تاکہ دکاندار کی بھی سمجھ میں آئے کہ آپ کرانچی کی عوام جاگ چکی ہے اور کرانچی کی عوام کو جاگنا ہی ہوگا اب آپ مدد آگ کے تحت آپ بہاں نکلیں گے اور اپنے علاقے کو کس طرح ساف رکھتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنے علاقے کی ویلیو کو بڑھاتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں سوچئے گا ضرور اس بات پہ اور ہمارے چینل سکائی ون ون چینل ایج ڈی کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو بٹن دبانا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری دوسری نئی ویڈیوز جو آنے والی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کیمرمن عبداللہ طاہر کے ساتھ میں ہوں عامر تاجانی سکائی ون ون چینل ایج ڈی کرنچ موسیقی